لوکل گاڑیوں میں آپ کو چیخنا پڑتا ہے ہیلو آواز آ رہی ہے پھر اگلہ کہتا ہے برجن آواز نہیں آ رہی ہے کیا کر رہی ہے اسلام علیکم پاپکویلز میرا نام ہے سیلمایج اور پاپکویل یوزر ریویو کے ایک اور اپیسوڈ ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں میرے ساتھ آسف بھائی موجود آسف بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹا گئیں الحمدللہ آپ سنائے جی پھر ایسے ٹھیک ہے موڈلر ویڈینٹ کیوں سے سر یہ دو ہزار تیس موڈل ہے ٹھیک ہے سر اپریل کی منفیکشنگ ہے صحیح ہے اور اگست میں ہم نے اس کو بائے کیا صحیح ہے اور یہ گاڑی ابھی نومبر کے فرسٹ ویک میں پاکستان پہنچی ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹیوٹا پریس 1.8 لٹر ٹھیک ہے اور ایکس پیکج کی گاڑی ہے اس میں انہوں نے اس دفعہ چار پیکجز دیئے اس میں ایک جو سب سے ٹاپ ویڈینٹ ہے ان کا وہ ہے زی پیکج ٹھیک ہے جی زی کے بعد اگلا جو نیکس ہے وہ جی پیکج ہے پھر یہ ایکس ہے پھر اس کے بعد یو پیکج ہے صحیح ہے سو یہ ایک میڈل ویڈینٹ ہے جو ہم اس وقت جو انجوائے کر رہے ہیں اور ان سارے جو پیکجز ہیں بیسک بیسک گاڑی سیم ہے صرف اپشن کا فرق ہے صحیح ہے جی بالکل ایسا ہے جیسے زی پیکج میں انہوں نے پانورامک روف دے دی ہے اور الارمز یہ وہ ایچ او دی ڈسپلی ایلیکٹرک سیٹس اس طرح کی چیزیں دے دی ہیں ٹھیک ہے بیسک لیکن ساری 1.8 ہے ایک اس میں پلگ-ن ہائیبرد ہوتی ہے وہ لیڈہ ویڈینٹ ہے وہ لیڈہ ویڈینٹ ہے وہ بلکہ 2 لٹر کر دیا گیا ہے صحیح ہے اور ایلیکٹھ جنریشن پریس اچھا میں ہمیشہ نا مجھے ابھی یہاں پورسے شروع میں چلا کے ایکسپرینس کیسا رہا ہے وہ تو میں بھی بتاتا ہوں کہ میرا کا خیال ہے گاڑی کے بارے میں لیکن ہمیشہ سے پریس جو ہے نا اس کے اندر ایک چیز ضرور تھی اسنا کہتے ہیں کہ سپیشلی ایبرد یہاں آپ کو دور سے پتہ لگتا تھا کہ اس گاڑی میں کوئی مسئلہ یہ نومل گاڑی نہیں ہے مطلب نومل انسینس کے مطلب یہ میں نہیں کہہ رہ جائے باٹ اس کی شکل اسی منوس بناتے تھے کہ منوس is the right word کہ وہ نا آپ کو مطلب آپ اگر کو فرینلی ہونا چاہتے ہیں آپ ہائیبرد گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ گاڑی خوبصورت نہ ہو پتہ نہیں اسے باتا ہے جانبوچ کے بوری منائی ہے اگر فرس دو جنریشن دیکھیں تو بہت بوری تھی تھرڈ پر آکے تھوڑی بہتری آئی لیکن پھر بھی جانبوچ کے ایک ایسی فیچرسٹک اپنی طرف سے انہوں نے اس کو لک دیوی تھی بیک فرم دے فیچر اس ٹائم کے لحاظ سے فورت میں آکے اس کی جو پیشلی لائٹ تھی وہ اسے لگتا تھا کہ کوکروچ کی ٹانگیں ہیں تو یہ اب آکے جو میرا خیال ہے اور اس گاڑی کو بلکہ میں شروع میں بتا رہا تھا کہ ایوارڈ ملے فور بیسٹ ڈیزائن اور اس کی جو ہیڈ لائٹ ہے وہ میں دیکھتا کہ فراری اسے ف نائنٹی سے انسپائیڈ ہے اور اس کی جو اوورال ڈیزائن لائنگویج ہے اگر آپ اس گاڑی کو دی بچ کر کے آج چھلا رہے ہو تو نوبڈی کین ٹیل ایک تو یہ اس کا کوئی پیشلی پریز سے کوئی تعلق نہیں لگتا مجھے کہ یہ ٹویٹا فیملی کی گار ہے بات ٹویٹا کی نئی آنے والی تمام گاڑیاں جو اسی ڈیزائن لائنگویج کو پرائیں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹویٹا کی ڈیزائن لائنگویج ہے وہ اکروس دہ کارز کام کرتی ہے کہ جو گیاریس میں بمپر آ رہا ہے اسی سٹائل کرولا میں آ رہا ہے اسی کو پڑا کرتے ہیں کیمری میں آ جاتا ہے وہی کروزر میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک کٹ آ رہا ہوتا ہے تو یہ جو ڈیزائن فیلوسفی ہے یہ ٹویٹا کی نئی ڈیزائن فیلوسفی ہے اور بڑی خوبصورت ہے مطلب میں اس گاڑی کو دے رہا تھا آپ سے بات رہا تھا کہ بی ایم ڈیو کی گاڑی سے بھی لگ رہی ہے اوڈی سے بھی لگ رہی ہے کئی کئی آگے سے مجھے جسنا فیچرسٹک الیکٹری کارز ہوتی ہیں وہ بھی لگ رہی ہے اور سب سے زیادہ اس کا ڈیزائن فیچر ہے خاص طور پر جو اے پیلر ہے یہ دیکھیں نا ایک دم ایسا سلانٹنگ ہے مطلب سے سوپر کارز میں آتا ہے مرسی لاغوں میں آتا تھا تو یہ بہت ایسا کمالی ہو گیا ہے اور ڈرائیویں کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو یہ ایک تو نئی گاڑی ہے اس میں بیٹھ کے ایک ایسے گاڑی ہے اپنی خوشبو ہی اس کی نئی ہے اور اس کی جو اوبرال ٹویٹا کی دیزائن فیلوسفی اگر کراس سے کریب کریب میں دیکھو تو اسے ملتا جلتا اس کی انٹیریر ہے بلکل یہاں پر یہ جو انفرمیشن کلاسٹر ہے یہاں سے اگین بہت سمارٹ بہت سمارٹ بلکل ایٹرون جیسے ہے اور آپ کے سارا کچھ فنگر ٹپس پر ہے آپ چینج کرتے جائیں گے وہ آپ کو ساری انفرمیشن ملتی جائے گی بلکل صحیح اچھا آپ بتا رہتے ہیں کہ اس کے اندر بیسیکلی اگر ہم فیچر سیٹ کے لئے آسے بات کریں تو فیچر سیٹ وہی ساری چیزیں کٹھی کر دی ہیں ادھر ہی پیشلی جنریشن سے وہ کوئی ایکسٹر نہیں ہے لیکن اس گاڑی کی جو سب سے بڑی جیت ہے اور جو سب سے بڑا اس کا جو ہے نا جو کہتے ہیں یونیک سیلنگ پوائنٹ جو ہے وہ اس کی فیول اکانومی ہے اچھا فیول اکانومی میں میں نے خود چونکہ تھوڑی سی چلائی ہے اور پھر جو میں نے اس کا سارا ڈیٹا ریڈ کی ہے یہ وہ جیسے ہم ایک پہلے کرتے تھے نا کہ یار اس کو اس سپیڈ پہ چلاو تو یہ اچھی ایوریج دے گی اوپر جاؤ گے یا زیادہ سپیڈ سے بھگاؤ گے تو یہ فیول ایوریج اچھی نہیں دے گی ایک تو انہوں نے ڈیول ہائیبریڈ موٹر دی اور پھر لیدیم آئین بیٹری کے ساتھ اس کا جو کمبو بنایا ہے اس میں آپ سکس سیکنڈ میں سیون سیکنڈ میں زیرو ٹو ہنڈر چلے جاتے ہیں اور جس مرضی سپیڈ پر چلائے لیدیم آئین بیٹری موسٹ لی آپ کو ای وی پر چلتی بھی نظر آتی ہے کیونکہ اس کی یہ چارجنگ کم لیتی ہے ساتھ ساتھ چارج ہو رہی ہوتی ہے مگر اس کو جو اپنی بیٹری کی یوزیج ہے وہ زیادہ یہ دے رہی ہوتی ہے سو میں نے اس کی جو ابھی تک فیول ایوریج دیکھی ہے وہ جو بیماروں والا کونسیپت تھا کہ یار تھوڑا چلائیں اور اچھی فیول ایوریج آئے گی وہ اس میں نہیں ہے مطلب میں نے اگر اس کو پاور دی ہے تو ایک دم یہ میں ویدن ایٹ ٹو نائن سیکنڈ وان فورٹی وان تھرٹی پہ گئے ہوں صحیح ہے اور فیول ایکانومی وہی رہی ہے مطلب وہی تھرٹی کے آس پاس رہی ہے صحیح ہے سو یہ اس کا ایک بہت بڑا چینج ہے یعنی اس کی جو فیول ایوریج جنہوں نے انکریز کی ہے اس نے مجھے بہت زیادہ فیسینیٹ کیا ہے کہ یہ تو مطلب ہم اب صحیح سپورٹس کار چلا رہے ہیں یا ایٹ لیسٹ ایک اچھی سردان کار چلا رہے ہیں مگر اچھی فیول ایکانومی کے ساتھ چلا رہے ہیں اب یہ آپ بتا رہے ہیں جو چار اس کے پیکجز آتے ہیں اس میں بوٹم سے سیکنڈ نمبر پہ ہے بٹ اس میں پھر بھی کافی آپشنز اگر میں دیکھو اس میں میں لین چینج کے نہیں خوش کرتا بغیر انڈکیٹر کے تو اس نے لین کیپ مجھے سٹیرنگ نے واپس بنجا انسان بنجا جی بالکل تو لین کیپ ہے لین اسسٹ ہے ریڈار کے سارے فنکشن سب ہے اور اڈپٹیو کروز کا اڈپٹیو کروز ہے یہ سامنے کہ اس نے سپیڈ بھی اٹھائی ہے یہ بالکل یہ آپ کے پاس لین کیپ آگیا یہ لین اسسٹ آگیا یہ آپ کا آگیا اس کا کروز کا آگیا خوز آپ نے بتایا اڈپٹیو ہے جس سپیڈ پر لگاؤں گا اگر وہ سپیڈ آگے کوئی چیز آگی تو آٹومیٹکلی بریک کرے گا یہاں پہ اس کے ایکو سکور بتا رہے آگیا یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے اچھے ڈرائیور ہیں اور سیکلوجیکل آپ جب اچھا کرنے ہی کوش کر رہتے ہیں تو آپ اپنے سکور کو اور بہتر کریں اور فیول ایوریج اچھی آتی ہے سٹیرنگ کے اوپر دیکھیں تو بہت زیادہ کنٹرول ہے یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ آپ کا کروز کا آگیا یہ آپ کے کروز اپر نیچے کرنے کا آگیا یہ نویگیشن میں آگیا اچھا ایک جیز بڑے مزے کی ہے جو مجھے جیپانی گاڑی میں سب سے اعتراض ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ جیپنیز میں میں بھی جیپنیز میں میں جیپنیز میں آتا تھا مجھے کئی بھی جیپنیز میں آپ چینل کر لیتے تھے بڑا جیپانیز کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ہارڈ بٹنز جینا اٹلیس وہ جیپانی میں ہوتے تھے باقی آپ شاید کر بھی لیتے تھے اچھا میں نے ایک نا اس میں بڑا اچھا زبردست ایک اور کونسپٹ دیکھا ٹھیک ہے یہ میں نے یہ والے بٹنز یہ والا کچھ اور گاڑیوں میں بھی دیکھے ہیں یہ جب ٹچ پینل آتے تھے اس کے اے سی کے اور آپ جب تک آپ دیکھ کے نہیں کرتے تھے چاہے چلتی گاڑی آپ ادھر نظر نہیں ادھر نظر رکھ کے آپ کرتے تھے وہ آپ کو تبیہ ہوتا تھا ابھی آپ صرف دو چار دفعہ بٹن دباتے ہیں آپ کو بٹن یاد ہو جاتا ہے آپ اپنے ڈرائیو پر توجہ رکھتے ہیں آپ اس بٹن پر یوں کرتے ہیں اور وہ ٹمپریچر اپنڈ ڈاؤن کر رہے ہیں یا آپ اس کا ایکو لگا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں یہ اس کا بڑا زوردست مجھے پینل لگا ہے وائرلیس چارجر بھی ہے اس میں جی وائرلیس چارجر بھی ہے وائرلیس چارجر ہے یو ایس بی آ گیا اس میں یو ایس بی چارجنگ آ گئی فاس چارجنگ آ گئی اور باقی اتنا یہ والا کنسول مجھے بہت اچھا لگا ہے جو پہلے یوں والا تھا اب انہوں نے اس میں سپیس بہت ایمپل رکھی ہے آپ کا موبائل بھی ہے آپ کے کپ ہولڈرز بھی ہیں یہ بھی سپیس ہے یہ بھی موبائل یہ بھی موبائل یہ ایس بی چارجر یہاں پر بھی ہے یہ سارا اس کے اندر اور سارے بٹنز انہوں نے یہ دے دی ہیں اور سپیسیفکلی سنیل بھائی جو میں نے پہلے دیکھا تھا مختلف یہ جو سٹیرنگ پر ابھی بٹنز ہے یہ آپ کے رائٹ لیفٹ ہوا کرتے تھے اور آپ کو دیکھ کرنے پڑتے تھے ابھی یہ سٹیرنگ پر دینے کا جو فائدہ ہے وہ یہی ہے اگین کہ آپ کو دیکھنے اٹھانی پڑھے گی آپ نے سی سارا کچھ کر لے اس لئے کہ آپ جو پائلٹ اس کو اپنے اٹنشن اٹھانی نہیں آپ نے دلیا یہ کونسپٹ تھا کہ ایک سرٹن ٹائپ کی گاڑی ہے جو ایسی ہو سکتی ہے تو ہائیبریڈ گاڑی خوبصورت نہیں تھی at least پریس کے کیس میں تو کبھی بھی نہیں تھا دیکھیں یہ اگر ہم فرسٹ جنریشن جو نائنٹی نائنٹی سیون میں آئی پھر ٹو تھو تھوزنٹ سیون میں آئی پھر ٹو تھو تھوزنٹ ٹویل میں آئی پھر ٹو تھو تھوزنٹ فیفٹین میں آئی ان ساری شیپس کو کٹھا کریں مجھے یا تو دو ہزار اٹھارہ میں جو پریس پی ایچ بھی آئی تھی یا مجھے وہ شیپ بہت زیادہ اچھی لگی یا اس کے بعد اس شیپ نے تو مطلب کمال کر دیا سپورٹس لوک اور ایرو ڈینامک شیپ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایک سپورٹس گاڑی چلا رہے ہیں بٹ اب یہ ہے کہ اب تو مطلب وہی آپ کی ویلویت ہے now it's a style statement لیکن style statement کے ساتھ اس کے پیسے بھی style statement والے ہو گئے ہوں گے no doubt about it کتنے کی یہ پاکستان میں اس وقت گاڑی جو ہم sell out کر رہے ہیں وہ 190 ہے 1.90 روڑ یہ اس کی اس وقت پرائس ہے اور جو پچھلے جنریشن کی لاسٹ گاڑی تھی وہ کتنے میں بکتی تھی وہ 130 135 وہ جو ابھی لاسٹ میں 20 21 موڈل کی بات کر رہا ہوں جو اس سے 2 3 سال پرانی ہے فریش امپورٹ اگر اسی سال کی اگر پریس پی ایچ بی کی بات کریں تو اس کی بریکٹ ہے 125 سے 145 تک کی بریکٹ کے اندر ڈیفرنٹ پیکجز اور ظاہر ہے گریڈ مائلیج کلر بلا بلا اور جو پریس ہے نارمل پریس ہے وہ 100 سے لے 115 120 تک گاڑی آپ کے خیال سے جب آپ نے اپورٹ کی ہوگی آپ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے سے پہلے گاڑی لے ہیں لیکن آپ کے ذین میں کوئی پروفائلنگ آئی ہوگی کون سا کسٹمر ہے جو یہ گاڑی لے گا پہلے تو یہ تھا کہ میں بتا رہا ہوں پریس والا کسٹمر ایک الہدی تھا جس کو ایک ڈیفرنٹ لککنگ گاڑی اگلی لککنگ گاڑی سے بھی مسئلہ نہیں تھا اب تو میرے خیال سے جو سٹائلش گاڑی والا بندہ ہے جو الیکٹرک سے بھاگنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی رینج اگزائیٹی ابھی بھی ایک پرابلم ہے بٹ یٹ اس کو ایک سمارٹ کار چاہیے جو دیکھنے میں بڑی فیوچریسٹے کو اور کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں خیال ضرور ہے کہ جو جو فیول کی پرائسیز وہ اس کو پنچ کرتی ہیں ایوری ڈیو اس کے جو جیب میں ڈینڈ پڑتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے بچے بٹ یہ جو خواری ہے الیکٹرک گاڑی کو چارج کرنے والی میرا خیال ہے یہ وہی کسٹمر ہوگا دیکھیں میرا اس میں یہ تھا جب یہ گاڑی میں نے بائے کی کہ چلیں اس کو لے کے آتے ہیں بیچتے ہیں میرے دو کونسپٹ تھی ایک تو یہ کنونشنل شیپ کی گاڑی نہیں ہے میں اس کو اس وقت یہ کہہ رہا تھا دوستوں کے ساتھ جب میں امپورٹ کرنے لگا کہ یہ ہم پریس نہیں مانگا رہے ہیں یہ ہمیں ایک سپورٹس انجن مانگا رہے ہیں سپورٹس گاڑی مانگا رہے ہیں اور دوسرا پاکستان میں میں اس وقت آپ کے نالج میں ہم ٹیسلا بہت امپورٹ کر رہے ہیں ہم پورس ٹائیکن بہت امپورٹ کر رہے ہیں یا جتنی بھی الیکٹرک گاڑیاں آرہی ہیں ان میں پھر بھی لوگوں کا انٹریسٹ اتنا ڈیویلپ نہیں ہو رہا اور اس کی مین ریزن کیا ہے کہ لوگ یہاں پہ اتنی فیسیلیٹیز ہیں نہیں الیکٹرک چارجنگ کی جس کی وجہ سے جگہ جگہ پہ آپ گاڑی روکے اور جلدی سے ہو جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو لوگوں کے زبردست کام کی ہے وہ صرف دو گھنٹے میں چارج ہوتی ہے اور 140 کلومیٹر کی آپ کو الیکٹرک رینج دے گی وہ یعنی اگر آپ ویدن سٹی پھر رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے وہ ایک بہت اچھا ریپلیسمنٹ آرہ اور لیکن وہ ظاہر ہے گاڑی کی پرائیس 250 کے پرائیس کے اندر اور جو فیول ایوریج ہے یہ بہتر ایک بار گین ہے ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پیشلی پریس تھی تھرڈ جنریشن وہ ہمارے ایسے ملتی ہیں ملنے کا حق ہوتا پارٹس مل جاتے پارٹس کی کیا کریں گے ٹویٹر پارٹس نہیں پارٹس پاکل آتا ہے ٹھیک ہے اور اس وقت اس کے پارٹس راولپنڈی کی مارکیٹ میں بہت زیادہ آویلے پارٹس بہت بہت بندے کو بھٹی بھٹی ٹوڑ گی اتنی ہے اب انہوں نے بھی ایک نیا کام شروع کر دی پہلے تو وہ یوز اور سکرائچ اور اس طرح کے بارٹس ملتے تھے اب وہ زیرو میٹر پیکڈ پارٹس لے آ رہے صحیح ہے سمجھ گئے کیونکہ یہاں گاڑی انڈس موٹر تو دے نہیں رہا جی جی کہ آپ کو لوکل پارٹس مل جائیں گے صحیح ہے اب انہوں نے یہ پارٹس لانا شروع کر دی ہیں وہ چاہے چائنہ سے آرہے ہیں تھائیلینڈ سے آرہے ہیں یا جیپان سے آرہے ہیں جیپان سے کم آرہے ہیں لیکن تھائیلینڈ اور چائنہ سے آرہے ہیں اس کے باڈی پارٹس اور موسٹلی اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے فینڈرز اور اس کے بمپرز یہ سارے فائبر کے ہیں اور جیسے پہلے آتا تھا اس کا بونٹو آلومینیم کا ہی ہے ایرو ڈینیمکس ویڈ ڈیڈکشان کیونکہ آپ کو فیول اکانومی چاہیے اور اس گاڑی کی جو پوری شیف جنہ پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ اس کو ایرو ڈینامکس کا بیسٹ ڈیزائن کا ایوارڈ ملے اس گاڑی کو جتنی سٹیپ ہے ابھی اندر بیٹھے ہو رہا ہے شاید کیمرے بھی نظر آئے لوگوں پتہ لے گا یہ پیلر ہے نا یہ سلانٹ پہ جا رہا ہے یہ ایسی چیز ہوا کو کاٹنے کے لئے خاص ہو بنائے گی اور کوئی ایسی چیز جو آپ کہتے ہوں گاڑی منگائی اتنے پیسوں میں ہے لیکن میرے خیال سے یہ فیچئر بھی ہوتا تو بھوڑا مزا آتا میں چیز جو ہمیشہ سے پریس کے اندر فیل کرتا آیا کہ یار اس کی جو سن روف اور اس طرح کی چیزیں اور یہ ششکے یہ کم ڈالتے ہیں مطلب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں یار میں 180 190 کی گاڑی لے لوں اور اس میں سن روف نہ ہو پھر کیا مزا آئے گا پھر یہ چیزیں مینویل سیڈ ہیں یہ تھوڑا سا ظاہر ہے کاسٹ وائز چیزیں ہمیں منیج کرنا پڑتی ہیں وہ بیلے خیال آپ بتا رہے انس کا top variant ہوں گی اس میں ہے لیکن وہ پھر پر بہت زیادہ اوپر جائے گی کمپیٹیشن ہے مارکٹ میں اس وقت شاید میں سنا ہے بیرل ابھی فیوچر کی بات ہے ہنڈائی اپنی سوناٹا ہائیبریڈ میں لے کر آرہے جو اگلا دو ہزار پچیس کا انکا دو چوبیس ان کا variant آنے والا ہے کمپیٹیشن آگے جیسے انہوں نے سانتا فی دی ہے ٹوٹا کی کراس آرہی ہے یہ چیزیں ساری آگے جا کے دیکھیں گے کیا ہوتا ابھی کے ابھی تو یہ ہے جس کو ایک نیو رائیڈ لینی ہے اس نے انجوائے کرنا ہے تو اس کے لئے تو یہ گاڑی اس پرائس میں تو بہت اچھی ہے دیکھیں گاڑی کے اندر فیل اکانومی بھی ہے سٹائل سٹیٹمنٹ بھی ہے اور بڑی خوبصورت اس کی شیئب ہے پیشلی جاری ہے اس کو ایسا تھا کسی نے زور سے پیشل چپیڑ مار کے سکو پر کرتی ہے آجیب تھا بہت فیول ایوریج اور آج کل تو خاص زور پہ دوبارہ اگر آپ نے دیکھو دو ساتھ آٹ نو دس کی پیشل مہنگی ہوگی ہے بہت فیول مہنگا ہوگی اچھا اس کے ہیڈ یونیٹ کی کنیکٹیوٹی بلووٹوس لوٹوٹس چاہیی کنیکٹیوٹس اس میں گاڑی کا جو مینٹیننس ہے وہ بھی اس کے اندر آویلی سرویس ریکارڈ بغیر آئی سب کچھ اس کے اندر موجود ہے اور اس کی ہیڈ یونیٹ کی جو بلووٹوس کنیکٹیوٹی ہے ٹھیک لوکل گاڑی یونیٹ آپ کو چیخنا پڑتا ہے ہیلو آواز آرہی ہے پھر اگلہ کہتا ہے بجن آواز نہیں آرہی ایکسیلنٹ میں نے ابھی تک اس کے اوپر کنیکٹیوٹی کی ہے اور ایون میں تو صرف فون یوز کی ہے تو اس میں مطلب اس کی آواز چار پانچ پر رکھ سننا پڑی اتنی زبردست کیونکہ ایک تو اس کی ڈیمپنس بہت اچھی ہے گاڑی ساؤنڈ باہر سے نہیں آتی تو اس کی وجہ سے آپ کو اندر کی کم آواز بھی بہت اچھی فیل ہوتی ہے اب دیکھیں آپ اور میں بات کر رہے ہیں شاید ہم نارمل ٹون میں بات کر رہے ہیں اگر 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 چیخنا پڑھنا پڑھنا تا بلکل ایسا ہے ایر بیگ اتنے ایس اچھا ایک چھت میں بلون ایر بیگ اگر آپ دیکھیں جو فنکشن آپ جیتنے ایڈاس کے ہیں سارے کچھ کچھ میسنگ میسنگ میرہ تو یہ اسیس کرتا ہوں کہ اگر اگر آپ کو اس نے انٹی کلیان سسٹم دے دیا ہے ساتھ سے کوئی گاڑی نکلتی آپ کو بھی بتا رہا ہے جب اتنی سیفٹی انہوں اس کا خیلتر لگا لیں گوگل پر جا کے پریئس پارک پیلز لکھ لیں تو آپ پریئس پاکستان لکھ پر 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 پیلز پیلز آیا یاد کہ جاپانی گاڑی کوئی بھی لے آی پر ایس آگ چو سکتے انس پر بھی آپ ہماری انڈرویڈ اور ایس کی ایپ کے پر بھی جا سکتے ہیں یہاں پھر ہمارا یو این نمبر 04211943357 پہ بھی کال کر کے آپ اپنی انسپیکشن بک کرا سکتے ہیں یہ تھا آج کا ریویو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیو گار میں نوٹسیں ملتا رہے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملکات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے گردن ویڈیو میں خیال لکھئے گا شکریہ